میں زید بھائی سے شروع کرتا ہوں آخری ایک کمنٹ آوڈینس کو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں مسلم سماج کو خاص طور پر ہندوستانی مسلم سماج کو اور عام طور پر دنیا بھر کے مسلم سماج کو ایسا کیا میسج دینا چاہتے ہیں جو ان کے تعلیمی اسٹیٹس کو بڑھا سکے اور مسلمانوں میں خاص طور پر ہندوستان کے مسلمانوں میں سو فیصد تعلیمی ریڈ پیدا کر سکے میرا میسج یہ ہے کہ سب کچھ آسمان و زمین کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے ہم جانتے ہیں کہ بہت ساری گفلتیں ہیں ہماری حکومتوں کی طرف سے بھی کچھ نیگلیجنز بھی ہوتی ہے لیکن بہت سارا ہمارا بھی دوش ہوتا ہے اور صحیح طور پر آسمان و زمین کا نظام چلانے والا اللہ ہے اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو میرے راستے میں جد و جہد کریں گے میں انہیں اپنے راستوں کی ہدایت دوں گا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو پرابلم ہے یہ کہیں ہماری ذہنیت میں بھی ہے اور اگر ہم سب اس چیز کی اہمیت کو پہچانے اور یہ فرق کرنا بند کریں اور سارے کے سارا beneficial knowledge حاصل کریں of course Islamic knowledge کا بھی حق ادا کرنا ہے یہ سب سے اہم knowledge لیکن باقی knowledge بھی ہمیں حاصل کرنا ہے ہم سب کو solution کا حصہ بننا ہوگا ہمارے educational institution sufficient نہیں ہے جو speed میں ہمارے population growth ہو رہی ہے اتنی speed میں schoolیں available نہیں ہو رہی ہے آج بھی جگہ جگہ کی کہانی ہے کہ جہاں پہ quality education ملتی ہے وہاں بہت سارے بچوں کو واپس جانا پڑتا ہے کہ انہیں admission نہیں مل پایا کیا کر رہے ہیں آپ اور میں اس چیز میں solution کا حصہ بننے کے لیے کیا کر سکتے ہم میں کہتا ہوں کہ ایک چھوٹے طور پر بھی اگر کوئی start ہو تو اللہ کی مدد سے وہ چیز آہستہ آہستہ grow up ہو سکتی ہے اور میں سارے Islamic schools Islamic centers مساجد امام مدارس سب سے ہی اپیل کرتا ہوں کہ دنیاوی اور اثری تعلیم کی importance بھی اپنے خدبات وغیرہ کے ذریعے لوگوں کو سمجھانا ایک دینی طور پر فریضہ ہمارے لیے ہے اور ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم کریں بلکہ میں سمجھتا ہوں ہمارے مساجد کا نیٹورک خود ایک بہت بڑا ذریعہ بن سکتا ہے کیونکہ مسجدوں میں کئی بار ایسی unutilized space ہوتی ہے جو جمع جمع استعمال ہوتی ہے اگر وہ چیز کو استعمال کر سکے اور یہ تعلیمات کے لیے کچھ ایک select available facilities بھی دی جا سکے تو کتنا ہی اچھا ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا infrastructure ہمارے پاس available ہے ہم دیکھتے ہیں ہماری کتنی ساری وقف properties جو وقف ہو چکی تھی لیکن وہ وقف کی properties ہماری negligence اور کہیں ہمارا follow up کم ہونے کی وجہ سے ہمارے طرف سے گفلت ہونے کی وجہ سے ہمارے ہاتھوں سے جاتی رہی اور یہ چیز ایک نقصان ہوتا رہا تو میرے brothers and sisters یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آنے والی نسل کے لیے ہم سب کیا facilities arrange کر سکتے ہیں تاکہ دینی تعلیم بھی حاصل کریں اور دنیاوی تعلیم بھی بہترین طور پر excellent level کی best of the world دنیا کو بالکل چراغ دکھانے والا کام مسلمانوں کو کرنا ہے اور ہم سب اگر ایمان میں سچے ہیں تو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات کو پہچان کر اس چیز میں ایک رول ادا کرنی کی کوشش کریں جزاکلہ خیر